میں سب سے پہلے آیاز خان آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں تحصیل میں اور پنجاب کی سب سے چھوٹی تحصیل میں اتنا بڑا ورکر کنونشن کرنا شاید اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا دل کی گرائیوں سے میں آیاز خان نیازی کو کرم دادوالا کو اور آپ کے سب جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں آپ سب کو دل کی گرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں آج آپ لوگوں نے اپنی محبت سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ لوگ جو ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ کے پوچھتے تھے یہ آئی پی پی کے پاس لوگ کہاں سے آئیں گے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں لوگ کتنے موجود ہیں ذرا جھنڈے لہرائیں ذرا ہاتھ لائیں اور یہ کیمرہ دکھائیں وہ جتنے لوگ ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ کے ہم سے پوچھتے تھے بھائی یہ جہانیاں جو پنجاب کی سب سے چھوٹی تحصیل ہے یہ اس کا برکر کنونشن ہے اللہ کی رحمت سے استحقام پاکستان مضبوط اور مستحقم کر دے گی پاکستان ذرا کیمرہ دکھائیں اللہ کی رحمت سے استحقام پاکستان دنیا کے نقشے پہ اچھا ہو تیرا نام توڑ کے ہم تشکل کو بس کام کریں ہم تیرا آج سے دس سال پہلے جانگیر خان ترین صاحب اور میں فیصلہ کیا کہ پاکستان کی خدمت کے لیے سیاست میں بھرپور حصہ لینا ہے یہ میں آپ کو دو ہزار دس اور گیارہ کی بات بتا رہا ہوں بارہ سال پہلے کی بات ہے اور ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ملک میں جو بہتشاہت کرنے والی جماعتیں ہیں ان کے خلاف کھڑا ہونا فیصلہ کیا کہ یہ جو باریاں لگاتی ہیں جماعتیں ایک دفعہ ایک آ جاتی ہے پھر دوسری آ جاتی ہے پھر پہلی آ جاتی ہے اس کے خلاف کھڑا ہو کے سیاست کرنی ہے عوام کو ان کے چنگل سے نجات دلانی ہے اور جانگیر خان صاحب کی سربراہی میں ہم سب نے طریقہ انصاف میں شمولیت اختیار کی اور کیا سوچا سوچا کہ چیرمنٹ طریقہ انصاف کی قیادت میں ایک کو خوبصورت پاکستان بنائیں گے ایک نیا پاکستان بنائیں گے اور پھر اس کے بعد آٹھ سال تک ہم نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی جانگیر خان ترین اپنے علاج کے لیے لندن گے ان کو کینسر کا مرض تھا اپنا علاج کرا کے واپس گھر نہیں آئے ائرپورٹ سے سیدھا جلسہ گاہ پہ پہنچے یہ تھی کمیٹمنٹ انسان کی اور دو ہزار اٹھارہ میں جب الیکشن ہوتا ہے طریقہ انصاف جیتی ہے جب الیکشن ہوتا 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 ہے موسیقی